بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ کے سارے خیر خیریہ سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سمپل پلین سپنج کیک جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اسے ہم چائے کے ساتھ ٹی ٹائم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ کافی کے ساتھ تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے سمپل پلین سپنج کیک بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ آل پرپس فلور اس کو میں نے چھان لیا تھا پہلے ہی آپ نے بھی چھان کے یوز کرنا ہے اور ایک ٹیبل سپون لیا ہے میں نے بیکنگ پاودر اور ہاف ٹیبل سپون لیا ہے میں نے بیکنگ سوڈا ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اب چونکہ میں بلینڈر میں بنا رہی ہوں تو میں نے ایک اگ لے لیا ہے اور ہاف کپ میں نے لے لیا ہے چینی اور ہاف کپ میں نے لی ہے ملائی جو دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے وہ آپ اس کی جگہ دہی بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس میں بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اوئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اوئل یوز کیا ہے ہاف کپ ان تینوں چیزوں کو بلینڈ کر لینا ہے اچھے سے تاکہ یہ کریمی فوم میں آ جائیں میں نے چینی جو ہے وہ پیسیوی اس لیے یوز نہیں کی کیونکہ میں اسے بلینڈر میں بنا رہی ہوں تو چینی جو ہے نا وہ اس میں پہلے ہی حل ہو جائے گی تو اس لیے پیسیو چینی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دو سے ڈھائی منٹ لگیں گے یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا اور کریمی فوم میں آ جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل یہ کریمی فوم میں آ گیا اب اس میں جو بھی ہمارے ڈرائنگ ریڈینٹس سے وہ ڈال لینے آئے اور ہاف ہاف کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس میں لمز نہ بنیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ جتنا زیادہ اچھے سے مکس ہوگا اتنا ہی کیک جو ہے نا وہ اچھا بنیں گا باقی کا بھی ایڈ کر لیا اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں یوز کروں گی one by three cup milk اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اس کو مکس کر لینا ہے یہ اس طرح کی فوم میں آ گیا ہے آپ دیکھیں یہ کتنا کریمی سا بن گیا ہے اس کا مکسچر اب یہ کیک بننے کے لیے ہمارا مکسچر ریڈی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا تھا اس کو میں نے اول کے ساتھ پہلے گریس کر لیا تھا اور بٹر پیپر لگا لیا تھا یہ والا بٹر پیپر جو ہے یہ میں نے گھر پر ہی بنایا تھا اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ میں نے کس طرح سے گھر پر بنایا تھا اب سارے مکسچر کو میں اس میں کنورٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں سارا مکسچر میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب ایک دیکھ جی کو پہلے سے میں نے پری ہیٹ کیا ہوا تھا دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اب میں نے جو مکسچر والا بولہ وہ اس میں رکھ دیا ہے حرام سے رکھئے گا کیونکہ یہ گرم ہے تو کوئی ہاتھ نہ جل دے تو اسے میں چھوڑ دوں گی تقریباً 45 منٹ کے لیے اور بالکل لو آنچ پہ اس کو ہم نے بیک کرنا ہے اور میں نے چیک کر لیا یہ اچھے سے بیک ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی یہ کیک بنا ہے اب کناروں سے اس کو میں چھوڑی کی مدد سے یا پھر کسی اور سٹک کی مدد سے آپ اس کے کناروں سے الگ کر لیں پہن کے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے پانچ چھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ میں نے کر لیا ہے دیکھیں یہ ذرا بھی نہیں ٹوٹا اور یہ بہت ہی سوفٹ بنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ اور مزے کا یہ سپنج کیک مان چکا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر واپس مبات جائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیتی ہے اللہ حافظ